ہلو ایفری ورن ای ویلکم یو آل تو مائی چینل آج ہم کنٹینل کریں گے فنڈامینٹلز آف اگری کلچر ارم کارتن وولیم 2 سیریز کو اور آج کی جو لیکچر سیریز ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے چاپٹر 11 that is سٹور گرین پیسٹ ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیو کو جہزا سے جہزا شیئر کریں ان لوگوں تک جو بھی آپ کے فرینڈز ہیں جن کو یہ بک پڑھنے میں ڈیفکلٹی فیس ہو رہی ہے یا پھر جن کے پاس بک نہیں ہے تو ان کو یہ لیکچر سیریز جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہیل فور رہے گی تو ان کو ضرور شیئر کریں تو جہزا ٹائم نہ لیتے بھی ہم ویڈیو آگے پڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا چپٹر now we start this chapter so in this chapter اس میں ہم کو پڑھنا ہے سٹور گرین پیسٹ کے بارے میں یعنی ایسے انسیک پیسٹ یا ایسے مایکروگمزم جو ہمارے سٹوریج کے ٹائم پہ لگ جاتے ہیں کسی بھی کراپ میں جو بھی کراپ ہم نے سٹور کر رہی ہے تو سٹوریج کے ٹائم پہ جو بھی ہمارے پیسٹ لگ جاتے ہیں گرینز میں کراپس میں they are known as سٹور گرین پیسٹ اور یہ جو بک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیبل دی گئی ہے یہ بہت امپورٹن ٹیبل ہے اس پورے چپٹر کا جو مین جسٹ ہے وہ یہی ہے یہ ٹیبل تو اس ٹیبل میں ہم کو کیا کرنا ہے اس ٹیبل میں ہم کو جو امپورٹنٹ سٹور گرین پیسٹ ہے اس کے نام ان کی یاد کرنا ہے یعنی ان کا کومن نیم اور جینس اور سپیشی جینس سپیشیز مل کے بنتا ہے سائنٹیفک نیم تو یہاں پہ ہم ان کا سائنٹیفک نیم لن کرنے ار آنڈر اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے سارے انسٹ پیسٹ ہوں پڑھ دیں گے تو پڑھنے کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے ان کا کنٹرول میزر اب ان سارے انسٹ کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے ان می hacen کو ہم پڑھیں گے اور وہ وہ کنٹرول والا پات ہے یہ ہمارا سکینری پات ہے ہمارا جو مین کام ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے ان انسٹ پیسٹ کے نام ٹھیک ہے اب جو انسٹ پیسٹ کے نام ہم دیٹیل میں پڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک انفرمیشن دے دیتی ہوں یہاں پہ کہ جتنے بھی ہم انسیک پیسٹ پڑھنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں اس میں ہم سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہے ہم کیا پڑھنے والے جا رہے ہیں سٹوڈ گرین پیسٹ تو جتے بھی ہمارے سٹوڈ گرین پیسٹ ہوتے ہیں ان کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ دو ہی آرڈر کو بلانگ کرتے ہیں یا تو ان کا آرڈر ہوتا ہے رہا ہے ہم دیڑے پچک suchen کریں گے ہم جلے تو بلانگ کریں گے جس میں بہت ، ٹھے 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 مہارے سٹو stud خاص اور آری مشرز کو رز دیگlish میں کو پیسٹ ہن ہو جی این منجھ م 강لقہ ہے رہے ہم میں پڑھیں گے ملکہ ہے وہ خاص جتے لیا میں ملکہات کریں گے تو Dialogف ہم پڑھیں گے موت کے بارے ہم پڑھیں گے تو بیسیکلی ان کا جو آرڈر رہنے والے ہیں وہ کولیوب تیرا اور لیپڈوب تیرا میں سے دون میں سے ایک آرڈر رہنے والا ہے باقی سانٹیفک نیم ہے فیملی ہے وہ ہم آنام سے آج ٹرک کی ہلپ سے لن کرنے والے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت دا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹنگ ہے کچھ امیزنگ ٹرک کے ساتھ ہم نیمز کو لن کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے تو ٹوٹل 11 انسیکٹ پیسٹ کے نام ہم کو پڑھنا ہے جو سٹوریج میں لگتے ہیں تو سب سے پہلا نمبر میں ہمارا انسیکٹ ہے that is رائز ویویل اوکے اب رائز ویویل کا سب سے پہلے تو فگر دیکھ لی چاہیں یہ اس کا فگر ہے رائز ویویل کو اور یہ جو رائز ہے چاول میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں رائز ویویل اوکے اب نظر دالتے ہیں ان کے سائنٹیفک نیم میں تو اس کا سائنٹیفک نیم ہے سٹو فیلس اورائزی فاملی ہے کرکولیونی دی اور آرڈر ہے کولیپ ٹیرہ ٹھیک ہے دیکھو ویویل ہے یا بیٹل ہے یہ دونوں کولیپ ٹیرہ میں آتے ہیں تو ویویل سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کولیپ ٹیرہ آرڈر تو یاد ہو گیا اب سائنٹیفک نیم اور فیملی یاد کر لیتے ہیں ٹرک کی ہیل سے ٹرک یہاں پہ جو لگنی ہے وہ یہ ہے تو رائز ویویل اس کی ویویل رائز کی ویویل تو یہاں پہ ویویل میں صاحب وی یاد رکھو وی وی انگلش میں ہم بولتے ہیں وی وی کا ہنڈی میں مطلب ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وی ویل کا وی اور وی مانے ہوتا ہے ہم ہم میں کون فل ہے فل مانے سمایا ہوا ہے ہم میں کون فل ہے سیتا سیتا کو بنا دو سیتو ٹھیک ہے سیتا یاد رکھو ہم سب کے اندر کون فل ہے سیتا فل مانے سیتا فل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیتا ہم سب کے اندر فل ہے تو فل اور سیتا سے بنا سیٹو فلس اور سیتا جو ہم سب میں فل ہے سیتو فلس اور کس کی ویویل ہے رائز رائز کا تھا آپ کو سائنٹی فکر نیم اب تک یاد ہو گیا ہوگا عائز کا جو سائنٹی فکر نہیں ہم بولتے ہیں that is اورائزا سٹائیوہ یہ جو چاوال ہے اس کو سائنٹی فکر نیم ہوتا ہے اور رائز کی ویویل تو اورائزے لگا دو آپ آگے تو ہم میں کون فل ہے سیتا فل ہے تو سیتا فل ہے یعنی سیتو فلس اور رائزی اور سیتا جو ہمارے اندر فل ہے وہ کیسا کھانا کھاتی ہے وہ کرکوری جو کرکوری چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتی ہے تو کرکو سے کرکو لیونی دی فیملی تو اس طرح سے ہم نے رائز ویویل کو لرن کر لیا اگین ٹرک روائز کر لیتے ہیں رائز ویل کو لرن کرنے کے لیے آپ کو V یاد رکھنا ہے V منہ ہم ہم میں کون فل ہے سیتا فل ہے سیٹو فلس اور رائزی سیتا جو ہم میں فل ہے وہ کرکوری چیزیں کھا رہی ہے یعنی کرکو لیونی دی فیملی آگے چلتے ہیں نیکس انسک کی طرح that is خپرا بیٹل تو نمبر ٹو میں آتا ہے ہمارا خپرا بیٹل اب خپرا بیٹل پہلا آپ فگر دیکھ رہی جائے رام سے یہ ہے خپرا بیٹل اور یہ ہمارے جو مین ہمارے جو کراپس ہوتے اس میں خپرا بیٹل لگا ہے اس سے پہلے جو ہمیں رائز ویویل پڑی تھی رائز ویویل کا مین کراپ کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے سیرل کراپس میں بھی اٹاک کرتی ہے اب یہ خپرا بیٹل ہے یہ کس پہ اٹاک کرتے ہیں یہ جہا در اٹاک کرتے ہیں سیریلز پہ جتنے ہمارے سیریلز ہوتے ہیں اناج فر ایکزامپل رائز ویت تو ان سب سیریل کراپس میں اناجوں میں اٹاک کرتے ہیں خپرا بیٹل یہ خپرا بیٹل کا اڈلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈلٹ ہو گیا یہ اس کے لاروہ اس طرح سے ہمارے سیریلز پڑی اس کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ بات کریں گے اس کے سائنٹیفک نیم فاملی آرڈر کی تو خپرا بیٹل ہے بیٹل میں نے آپ کو بتایا ہے ویویل بیٹل یہ سب ہمارے کولیوٹیرہ میں آتے ہیں کیونکہ سٹوریج گرین ہم پڑھ رہے ہیں تو سٹوریج گرین میں تو آپ کو دو ہی آرڈر دکھائے دیں گے کولیوٹیرہ یا پھر لائپیوٹیرہ کیونکہ یہ بیٹل ہے تو یہ بلانگ کرتا ہے کولیوٹیرہ آرڈر کو اب بات کرتے ہیں سائنٹیفک نیم ہے اس کا ٹھوگو ڈرما گرینیریم فاملی ہے اس کی ڈرمی سٹیری اب کیسے یاد کرنا ہے اس کو ٹرک دیکھتے ہیں خپرا بیٹل تو آج ہم شب دیکھ لیں خپرا خپرا سے یاد رکھو ہندی میں خطرہ ٹھیک ہے خپرا مینز خطرہ کے بعد ہم ماں کو یاد کرتے ہیں تو ڈرما یاد رکھنا ہے آپ کو بعد میں ٹھوگو لگا جائے نا بس ڈرما ٹھیک ہے جب خطرہ آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں ماں کو یاد کرتے ہیں ڈرما اور ڈرما کے آگے ٹھوگو یاد رکھنا ہے ٹھوگو لگنا ہے تو یہ بن گیا ٹھوگو ڈرما تو جہاں ہم ڈر گئے تھے جب ہم ماں کے پاس گئے تو ماں نے ہمیں دیئے گرین کیا دیئے کھانے کو گرین دیئے گرین سے یاد رکھنا ہے یہ گرینریم ٹھیک ہے تو بن گیا سائنٹیفک نیم ٹھوگو ڈرما گرینریم اور ڈرما سے ہی فیملی نام یاد کرلو ڈرمیسٹیڈی ٹھانا ہے سیمپل اگین ٹرک ہم ریوائز کرتے ہیں کیا ٹرک لگی ہے خپرا بیٹل کو یاد کرنے کی جو ٹرک ہے خپرا مینز خپرا ساؤنڈز لائک خطرہ خطرہ جب ہوتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے ڈر کے ہم گئے ماں کے پاس تو یہاں سے بن گیا ڈرما ماں نے ہمیں گرینز دیئے that is گرینریم ٹھوگو ڈرما گرینریم فیملی ہے ڈر سے یاد کر لیا ڈرمیسٹیڈی اوکی آرڈر کو لیپٹیرا یاد ہے پہلے سے آگے چلتے ہیں نیکس انسیک کی طرف تھرڈ ہے ہمارا تھرڈ انسیکٹ کا نام ہے رسٹ ریڈ فلار بیٹل ٹھیک ہے رسٹ ریڈ فلار بیٹل تو اس کا کلر دیکھ رہے ہو آپ یہ اس کا فگر میں جسے لوہے میں جنگ لگ جاتا ہے رسٹ جس کو بہتا ہے اسی طرح سے اس کا رنگ ہے اور یہی اس کا نام ہے رسٹ ریڈ فلار بیٹل فلار یعنی آٹا تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ آٹے میں اس طرح سے گھون رہے ہیں یہ فلار بیٹل ٹھیک ہے اب سائنٹیفک نیم دیکھتے ہیں اس کا فگر دیکھ لیے ہوگی آپ نے اب سائنٹیفک نیم کی طرح بڑھتے ہیں تو رسٹ ریڈ فلار بیٹل کا سائنٹیفک نیم ہے ٹرائی بولیم کاسٹینیم فیملی ہے اس کی ٹینی بریونی دی اور آرڈر کولیپ ٹیرہ بیٹل ہے اگین تو کولیپ ٹیرہ ہوگا یاد ہے اب بچہ کی اس کی فیملی اور سائنٹیفک نیم بچتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں اب سائنٹیفک نیم جو اگر ہم یاد کریں گے تو آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے یہ ہمیشہ تین کے پیر میں رہتے ہیں مطلب پیر تو دو چیزوں کرتے ہیں کہ ان کی تین میں رہتے ہیں ہمیشہ ان کی بول سکتے ہیں کہیں بھی رہیں گے تو تین نمبر میں رہیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین یہ تینو بیٹل ہیں ریڈ رسٹ فلار بیٹل ہیں یہ تینو ٹھیک ہے تینوں آپس میں کیا کر رہے ہیں بول رہے ہیں تینوں آپس میں었는데 تینوں نے consists on Gregory تین چھوٹے چھوٹے ریڈ ریڈ فلار بیٹل ہیں تین ہیں بول رہے ہیں اس کا سائنٹیفک نیم بنجے گا ترائس تین ہے تو ترائی بول رہے تو بولیم ترائی بولیم کس کے بارے ہیں بولیں کاسٹ تو کاسٹی کاسٹینم یاد رکھنا ہے ترائی بولیم کاسٹینیم ٹھیک ہے اور فیملی کا نام بھی ان کا ایسی ہے تین چکہ ہمیشہ تین ہے نا سائنٹیفک نیم میں بھی تین آ رہا ہے ترائی ان کی جو فیملی ہے وہ بھی تین ہیں تینی بریونی دی ٹھیک ہے اگر آپ شروع کا تینی بھی آز رکھ سکتے ہو نا تب بھی آپ کا کام بن جائے گا ترینی بریونی دی فیملی ہو گئی ٹھیک ہے آئی ہوپ سو آپ کو جو ٹریک ہے سمجھ میں آری ہوگی اگین ریوائز کرتے ہیں ریڈرس فلار بیٹل ہمیشہ تین میں رہتے ہیں تگری ہوتی ہے ان کی تین کی تگری میں رہتے ہیں تین ہو آپس میں تین ہے تو تین کے لیے ہم نے یہ شب دیوز کر رہا ہے ٹرائی بول رہے ہیں ترائی بولیم کس کے بارے بول رہے ہیں کس کے بارے بولیم کس کسٹینیم فیملی بھی ان کی تین کر کے ہی ہے تینی بریونی دی آگے چلتے ہیں نیکسٹ کٹیگری پہ نیکسٹ کٹیگری نیکسٹ انسکت پہ تو جو ہمارا نیکسٹ سٹور گرین پیلست ہے that is لیسر گرین بورر سب سے پہلے ہم نے پڑا رائز ویویل سیکنڈ خپرا بیٹل تھرڈ ہم نے پڑا رسٹ ریٹ فلار بیٹل اور ابھی چوتھا ہے ہمارا فورت نمبر پہ ہے ہمارا لیسر گرین بورر آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فگر ہے اور یہ کس طرح سے ہماری کراپس ہو خراب کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو لیسر گرین بورر ہے نام دیکھو اس کا لیسر لیسر مانے کم یہ کم رہتے ہیں بہت کم ہے ان کی سنکھیا تو یہ جاز ہے پیڑ کے اوپر نہیں پہنچیں گے پیڑ کے نیچے والے حصے میں رہنگے ہمارے جو پلانٹ ہوتے وہ ایسی ہوتے ہیں نیچے کیا ہیں جڑے ہیں تو جو لیسر گرین بورر ہے یہ لیسر نیچے نیچے رہتے ہیں یہاں نیچے زمین کی نیچے زمین کی نیچے کیا ہیں روٹس کیا ہیں یہ روٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ روٹس کو ہم رائزو سفیر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں رائزو سفیر تو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے ٹرک میں ابھی ہم اس کا سائنٹیفک نیم کی ٹرک بنا رہے ہیں تو جو لیسر گرین بورر ہوتا ہے یہ زمین کے نیچے جڑوں کے پاس رہتا ہے اور جڑ کو ہم کہہ بولتے ہیں رائزو سفیر تو میں آپ سے اگر پوچھوں کی لیسر گرین بورر کہاں پر تھا کہاں پر تھا ٹھیک ہے ہندی میں جسے ہم بولتے ہیں کہاں پر تھا تو لیسر گرین بورر کہاں پر تھا رائزو پر تھا کہاں پر تھا رائزو پر تھا کہاں پر ہے رائزو پر تھا جو لیسر گرین بورر ہے تو یہ بہت کم لیس کہاں پر تھا رائزو پر تھا لیکن یہ کم ہے لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں سیال کو ڈومینی کا ٹھیک ہے کلیئر ہو رہی ہے آپ کو یہ ہوپ سو آپ کو یہ ٹریک ہے کلیئر ہو گئی ہوگی اگن ریوائز کر دیتے ہیں لیسر گرین بورر ہمیشہ کہاں رہتے ہیں نیچے رہتے ہیں جڑوں کے آس پار جڑوں کو ہم رائزو بولتے ہیں تو اگر ہم کوشن پوچھیں کہ لیسر گرین بورر کہاں پر تھا تو آنسر آئے گا رائزو پر تھا اور رائزو پر تھا میں یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو ڈومینی کا اب آپ کو پتہ ہوگا ڈومینیٹ کون کرتا ہے ڈومینیٹ کون کرتا ہے بوس کرتا ہے ڈھیک ہے اپنے امپلائیز پہ ان کے اندر کام کرتے ہیں ان پہ دومینیٹ کرتا ہے دھونز دکھاتے ہیں بہت لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں باہت سویاد دکھنا ہے بوس ٹرائی چڑیز کی فیملی بن گئی ٹھیک ہے اگین یاد کرتے ہیں لیسا گرین بورر کہاں پر تھا رائزو پر تھا اور ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں رائزو پر تھا ڈومینیٹ کا اور ڈومینیٹ کرتے ہیں بوس تو بوس ٹرائی چڑیز کی فیملی اور کیونکہ بورر ہے تو کولیٹ تیرا اوڈر اس کا رہے گا آگے چلتے ہیں نیکسٹ انسٹ کی بات کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم کو دو انسٹ کور کرنے جن کے نام موسٹ کی سیم ہیں ٹھیک ہے پہلا ہے ہمارا پہلا نہیں ہے پاچوا ہے ہمارا پلس بیٹل اور چھٹوا ہے ہمارا مون دھوڑا پلس بیٹل مون دھوڑا دونوں کی فیملی سیم ہیں سیم ہیں سانٹیفک نیمی سپیشیز کا انتار ہے باقی جینس بھی سیم ہیں تو چک پلس بیٹل ہے مون دھوڑا ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے دو ہیں دو کیڑے ہیں یہ ایک ہے ہمارا پلس بیٹل فگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں جو فگر ہے یہ دونوں ہی انسٹی ہیں وہ موسٹی سیم ہوتے ہیں سپیشیز کا انتار ہے بس تو یہ پلس بیٹل ہے اور یہ دیکھو رہے دکھتے ہو آپ یہ چنا ہے ہمارا چکپی اس کو اس طرح سے ہول بنا کے خراب کر دیئے پورا ٹھیک ہے تو اب نام یاد کرتے ہیں ان کا سانٹیفک نیم سانٹیفک نیم فاملی یاد کرتے ہیں باقی آپ کو آرڈر تو اس کا پہلے سے پتہ ہے بیٹل ہے کولیپ ٹیرہ ہے مون دھوڑا سے کچھ سمجھ تو آنی رہی کولیپ ٹیرہ ہے باٹ آپ یاد رکھ لینا کہ مون دھوڑا بھی ہمارا کولیپ ٹیرہ رہا آتا ہے اب یاد کرتے ہیں اس کی ٹریک تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پلس بیٹل ہے اور دوسرا ہمارا مون دھوڑا تو انہوں نے کیا کرے کول کر رہا ہے انہوں نے کیا کرے ان کی پاس شاید موبائل ہو تو یہ کول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کول کرتے ہیں کوششن آئے گا کول کس کو کری کس کو کول کری تو کسی so called بروکر بولتے ہیں بروکر کول سو بروکر اتنا نام یاد ہو گیا دونوں کا نام سی میک آل سو بروکر آپ جو پلس بیٹل ہے اس کی پہنچ تھوڑی زیادہ ہے تو ڈائریکٹ کی پلس ایک براؤ ٹرم ہے پلس کیا ایک براؤ ٹرم ہے پلس کے اندر ہی تو مون آتی ہے پلس ایک براؤ ٹرم میں پلس کے اندر اور بھی چیز آنگی لیکن پلس کے اندر مون آرہی تو پلس بڑھا ہے پلس کی پہنچ بھی جاتا ہوگی تو اس نے چائنہ میں چائنہ رکھنا ہے پلس بیٹل کا سائنٹیفک نیم کیا بن گیا پلس بیٹل نے کال کری کسی سو کال بروکس کو سو کال بروکس سے آپ کو یاد کال سو بروکس اور جو بروکس چائنہ میں رہ 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 ہے اس کا نام گیا بروکس ہے تو بروچ ڈی فیملی بن گئی اس کی مون دھورا میں آج مون دھورا بھی کال کری سو کال بروکس کو لیکن چائنہ میں کال نہیں کری اس نے کیا کرا چائنہ میں بات ہو دی اس کو analyze کر کیا کرا اس کی انیلیس کری ہیں بولتا نا انیلیس کرنا انیلیس کرنا انیلیس کرنا تو انیلیس ہے انیلیس تو اس طرح سے ہم نے جو نام ہے و یاد کر لیا ہے اگین ڈیوائز کر لیتے ہیں پلس پیٹل موں دورہ دونوں کو آردر ہے کولیو پہرا فیملی ہن کی بڑی سانٹیفک نیم کیسے یاد کر ہم نے جو پلس پیٹل ہوں موں دورہ ہی دونوں کول کرتے ہیں تو پلس پیٹل نے کول کرا کسی سو کالڈ بروکرس کو کول کرا سو کالڈ بروکرس کول کرا یعنی کالسو بروکرس اور پلس والے نے کال کر چائنا میں تو کالسو بروکرس چین انسز لیکن موں دورہ نے اس کول کو انلائز کر رہا تو اس کا نام بن گیا انیلیس کولسو بروکرز انیلیس آگے چلتے ہیں نیکس انسیکٹ کی طرف تو نیکس انسیکٹ ہے ہمارا سو ٹوٹھ گرین بیٹل ٹھیک ہے یہ ہمارا نمبر سیبن آگیا ہے سو ٹوٹھ گرین بیٹل تو آپ اس کی پہلے تو فیگر دیکھ لو کیسا دکھائی دیتا ہے یہ اس طرح ستے کو آٹے میں لگ گیا ہے سارا آٹس نے خراب کر دیا ہے اوکی اب چلتے ہیں اس کے سائنٹیفک نیم فاملی آرڈر کی طرف تو بیٹل ہے آرڈر تو کولیپٹیرا ہو جائے گا بچہ کیا فاملی ہے اور اس کی سائنٹیفک نیم تو جو سو ٹوٹھ کی بیٹل ہے یہاں پہ دیکھو ٹوٹھ ٹوٹھ مانے ہوتا ہے دات جیسے ہم سب پہ دات خراب ہوتے ہیں ہم اس میں کیا فل کرتے ہیں ہم اس میں فلنگ کراتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھو جو سو ٹوٹھ گرین بیٹل ہے اس کی جو ٹوٹھ ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں اس نے کس کی فلنگ کری اس نے کیا کرا اس نے فلنگ کرائی ٹھیک ہے فلنگ کرائی کس کی فلنگ کرائی چاول کی فلنگ اب آپ پتہ ہے چاول کا سائنٹیفین ہے اورائزہ پڑھتے آرہے ہیں تو فلنگ کرائی اورائزے کی آپ کو ایسے یاد کرنا ہے فلنگ کس کی کرائی اورائزے کی تو اورائزے کی فلنگ کرائی آپ کو یاد ہوگی ہے اورائزو فلس ٹھیک ہے اگین ایم ریپیٹنگ saw tooth grain bottle grain beetle نے آپ کو کیسے یاد رکھنا ہے saw tooth grain beetle ہے اس کے tooth ہیں وہ خراب ہیں اس نے filling کرائی چاول کی اورائزے کی تو اورائزو فلس ہو گیا اب اس نے ایسا کیوں کرائی چاول کی filling کیوں کرائی کیونکہ اس کا جو سرنیم تھا کیونکہ اس کا جو سرنیم ہے وہ ہے کوکو جی کیونکہ اس کا سرنیم کوکو جی ہے سرنیم سرنیم سے آپ یاد رکھوئے سپیشیز کا نام سوری نیمینس سرنیم سوری نیمینس سرنیم ہے کوکو جی کوکو جی سے یاد رکھو اس کی فیملی کوکو جی ہو گیا ہوگا سو آپ کو لن saw tooth grain beetle کا سانٹیفک نیم کیا ہے saw tooth اس کے tooth میں کیا فل تھا اورائزے اورائزو فلس فل تھا کیوں فل تھا کیونکہ اس کا سرنیم کوکو جی تھا سرنیم تو اس کا سانٹیفک نیم بن جائے گا اورائزو فلس سوری نیمینس فیملی کوکو جی نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا رائز موت ٹھیک ہے تو رائز موت کا جو سانٹیفک نیم ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے رائز موت ہمارا ہے نمبر ایٹھ ٹھیک ہے رائز موت کا دیکھو آپ انسک دیکھ سکتے ہو یہ جب اس کے پنگ فیلے ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دکھائے دیتا ہے اور جب اس کے یہ کہیں بیٹ جاتا ہے تو اس بیٹھنے کے پاس کی پنگ جو اس کے ونگز ہیں وہ اس طرح سے بند ہو جائیں گے تو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے دونوں فیلر آپ کے سامنے جب کھلے پنگ ہیں تب بھی اور جب پنگ بند ہوں گے تب کیسے دکھے گا اب بات کرتے ہیں اس کے نام کی طرف اب تکر یہاں پہ آگئی موت جہاں پہ بھی آپ کو موت دکھائی دیتا آپ کو پتہ ہے موت کا جو آرڈر ہوتے وہ ہوتے لائپیڈوپٹیرہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی انسیکٹ پڑے پیسٹ پڑے وہ سب کولیوپٹیرہ آرڈر کرتے ہیں جیسے کون کون سے ہم نے پڑھا ابھی تک جو کولیوپٹیروں کو بلانگ کرتے ہیں کولیوپٹیروں کو ہمارے کون کون بلانگ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھا رائز بیویل رائز کی جو بیویل رائز کی بیویل وی مانے ہم ہمیں کیا فیلتے ہیں سیتا سیتو فیلس اور آئیزی دوسرا ہم نے پڑھا خپرا بیٹل خپرا سے یاد رکھو خطرہ خطرہ آتا ہے تو ہم ڈرپ کے ماں کو یاد کرتے ہیں جو پھر وہ ہمیں گرین دیتی ہے that is ٹروگوڈ ڈرما گرینیریم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے تیسرا کون سا پڑھا تیسرا ہم نے پڑھتا رسٹ ریڈ فلار بیٹل رسٹ ریڈ فلار بیٹل تو رسٹ ریڈ فلار بیٹل ہمیشہ تین ان کے تگڑی رہتی ہے رسٹ ریڈ فلار بیٹل کی تگڑی تھی اور آپ اسے بولتے ہیں بات کر رہتے ہیں بول رہتے ہیں کاسٹ کے بارے میں تو ٹرائیبولیم کاسٹینیم فینلی بھی اس کے ایسی تھی تینی برونی دی اس کے بعد ہم نے چوتھا جو پڑھا فورتھ ون تھا ہمارے لیسر گرین بورر لیسر گرین بورر کہاں پڑھ تھا کوشن پوچھے لیسر گرین بورر کہاں پڑھتا رائیزو پڑھ تھا ڈومینی کا ڈومینی پڑھ رہا تھا بہت ٹرائی چیوڑی فیاملی تھی پڑھ 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 پلس نے کیا کرا کال سو کال بروکر کو کال کال سو بروکر چین مون دھو رہا کیا کال سو بروکر انیلیز ٹھیک پھر ہم نے پڑھا سیون نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا سو ٹو 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 گرین بیٹر ٹو اس کے ٹیتھ میں پرابلم تھی دات میں کیا فیل کرا اورائز اورائزو اورائزی فیلس اور اس کا سرنیم تھا ککو جی تو اورائزو فیلس فیمیلی اس کی بنا جائے ککو جی اور سانٹیفک نیم جو بن جائے گا اس کا دیٹ اس کا سرنیم تھا وہ ککو جی سرنیم سے یاد رکھو سوری نیم اورائزو فیلس سوری نیم یہ ہم نے پڑھا یہ سب بلانگ کرتا تھا کو آپ پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں گے لائپیٹ اوپ 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 سب پہلے آتی رائز موت سب سب پہلے آتی رائز موت لائپ اوپ 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 کا فیملی ہے کی گیلی ریڈی یہاں پہ آپ ایسے یاز سکتے ہو سف پہلو آپ کو پتہ آپ سائنس کے سٹو 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 پتہ ہی ہوگا سف 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 سر یعنی برین بائیلوجی میں پڑھا جو برین ہوتا ہمارا سر ہوتا اس کیلی سر 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 دماغ میں ہمیشہ یہ چلتا ہے اس کو نکاح کرنا نکاح مونڈنز میں شادی ہوتی ہے نکاح اس کا سائنٹیفک نیم بن جائے سیفیلو نیکا اب یہ کورس آیرہ آپ خود یاد رکھ لگا دینا رائیز موت کا سائنٹیفک نیم کیا ہے رائیز موت کے جو کسی گلی میں رہ گی تو گلی سے یہ بھی یاد ہو گیا اگین ریوائز کرتے ہیں رائیز موت جو ہے یہ آپ کے سامنے رائیز موت اس کا جو سر سر کو بولتے ہیں سیفیلو اور اس کے سر میں بس ایک چیز گھومتی اس کا نکاح ہو جائے سیفیلو نکاح نکاح کرنے کے بعد یہ گلی میں رہ گی گلی ری بڑھتے ہیں آگی جو نیکس ہمارا پیسٹ اس کا نام ہے انگو مویز گری موت آپ پہل تو فگر دیکھ لو یہ اس کا اڈل یہ جب پنگ اس کے فیلے ہوں گے اس طرح سے دکھائی دیتے جب کہیں بیٹھا ہوگا تو اس کے پنگ بیٹھنے کے باری کچھ اس اس کی اپیرنس ہوتی ہے ٹھیک تو یہ موت ہے موت لگا تو لیپی ٹیرہ ہوگا understood اب بچہ اس کا سائنٹیفک نیم فیاملی اب آپ کو سائنٹیفک نیم یاد رکھ نا ہے دیکھ اس کو نورمل نام کیا ہے اینگو مویز گری موت اینگو مویز بہت فینسی سلام مویز یہ اس کا فینسی نام ہے اینگو مویز لیکن یہ سیریل کی لیلہ ہے کیا ہے سیریل جو ہوتے ہیں ان کی لیلہ ہے تو سیریل کی لیلہ ہے تو آپ نے سیریل لیلہ ٹھیک سیٹو ٹرو گا آپ خود یاد رکھ لو ٹھیک اینگو مویز کون ہے سیریل کی لیلہ چیلی فیملی ہو گئی ٹھیک ہے انگو مویز میں کیسے ٹری بنائی ہے انگو مویز سیریل کی لیلہ ہے سیریل لیلہ سیٹو ٹرو یاد رکھ لو اور یہ سیریل کی لیلہ کھاتی ہے جیلی تو جیلی چیلی فیملی ہو گئی نیکسٹ آگے چلتے ہیں ایلمن موت آگے جو ایلمن موت ہے موت ہے تو لیپی ٹرو کوئی بلانگ کرے گی نو ڈاؤ آگے جو ایلمن موت ہے پتہ ہی ایلمن بادام بادام کو اگر آپ دیکھو تو بادام کو ٹوٹنے میں اس کو کاٹنے میں کٹنے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت سامی لگتا بہت ہارڈ ہوتا ہے ڈرائی فروٹ ہارڈ ہوتا ہے اگر سسانے سے کٹتا نہیں ٹھیک کٹنے محنت لگتی ہے تو ایلمن موت جو ہے اس نے بادام کو کاٹنے کے لیے استفا لیا کیا لیا استفا استفا جب ہوں کہیں کام کرتے ہیں تو ہاں سے استفا لیتے ریزائن کرتے ہے تو ایلمن موت نے استفا لیا استفا سے آپ یاد رکھو ایفیسٹیا اور استفا کیوں لیا بادام کو کاٹنے کے لیے تو کاٹنے سے کٹیلا تو سائنٹیفک نیم بن گیا استفا ایفیسٹیا کٹیلا استفا سے یاد رکھو ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھو جو ایلمن موت ہے اس نے کیا کرا استفا لیا ایلمن کو کاٹنے کے لیے تو ایلمن موت نے کیا کر استفا لیا تو ایفیسٹیا کٹیلا اور جب اس نے بادام کو کاٹ لیا تو بہت سارے بادام کی جو پیسز تھے اس کو کچھ پرائز لوگوں نے پی کرا لوگوں نے کیا کر اس کو پرائز دیا اس کے بدلے پی کرا تو پی سے یاد رکھو پائری لیڈی فاملی اوکی ایلمن موت سیمپل ہے ایلمن موت میں کیا تھا ایلمن موت نے ستفا دیا ایلمن کو کاٹنے کے لیے ایفیسٹیا کٹیلا اور ایلمن کاٹنے کے پاس سیل کرا لیکن بہت مہنگا گرائی فروٹ لوگوں پیسے دی پی کر پی کر یعنی پی لیڈی فاملی آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا انجین میل موت اور اب لاسٹ ہے تو ابھی تک ہم نے کولیپ ٹیر اوڈر کمتیت کرا اب ہم لائپی ٹیر میں آگے ہیں لائپی ٹیر میں سب سے پہلے پڑھا رائز موت ہم نے سب سے پہلے پڑھا رائز موت رائز موت کا سر میں نکاح کرنے کی بات رہتی ہے جو جلی کھاتی ہے جلی یعنی جلی جلی چیدی فیاملی اس کے بعد ہم نے پڑھا ایلمنڈ موت ایلمنڈ موت ایلمنڈ کٹنی رہا تھا استیفہ دینا پڑھا اس کو ایفیسٹیا کٹیلا پھر لوگ اس کو پیسے دے رہے تھے پی کر رہے تھے پائر لڈی فیاملی اب آگے ہم لاسٹ میں یہ ہمارے لاسٹ سٹوریج پیسٹ ہے ٹھیک 11th نمبر ہمارا انڈین میل موت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈلٹ ہے جب پنک فیل آئے ہوگی تو اس طرح دکھے گا جب پنک اس کے کہیں بیٹھا ہوگا تو اس طرح دکھائے گیتے یہ ہمارے انڈین میل موت یہ بہت انپورٹن سٹوریج گرین پیسٹ ہے ہمارا انڈین میل موت اب اس کے شبد میں جاؤ میل آپ سکتے میل سکیم چلی تھی بیچ میں میل کی سکیم ہوتی ہے میل کا مطلب ہوتا ہے کھانا بھوجن کھانا یا بھوجن ٹھیک ہے انڈیا کی جو میل تھی بھوجن انڈین میل موت کو میل میں کیا ملا کھانے میں کیا ملا تو انڈیا میں آپ سب کھاتے ہو پلاؤ کھاتے ہو آپ سب انڈیا میں ہم میل میں پلاؤ کھاتے ہیں چھا وال سے بنتے پلاؤ تو انڈین میل موت کو بھوجن میں دیا پلاؤ دیا کوشن پوچھا کیا دیا پلاؤ دیا پلاؤ دیا سے لو پلاؤ دیا آپ جو انڈین میل موت ہے اس کو جس پلیٹ میں جس پتیلے میں جو بھی آپ سمجھ لو جس میں ہم نے اس کو پلاو دیا تھا یہ انڈین میل موت نے اس میں اس میں ہی کیا کر دیا بیچ میں پنکچر کر دیا بیچ میں اب بیچ میں مطلب انٹر آپ پڑھتے ہو دو شب پڑھتے ہو انٹر انٹرا جس کا مطلب ہے بیچ میں بیچ میں پنکچر کر دیا بیچ میں یعنی انٹر اور پڑھتے ہو اس کو آپ کیا سکتے ہو انٹر پنکٹیلا ٹھیک ہے انڈین میل موت میل مانے بھوجن بھوجن میں کیا پروسہ بھوجن میں کیا پروسہ نہیں بھوجن میں کیا دیا یارکو دیا پلاو دیا تو پلاو دیا ہے او بھی اس نے اس میں بیچ میں پنکچر کر دیا انٹر پنکٹیلا اب جب اس نے بیچ میں پنکچر کر دیا تو لوگوں نے اس کو کیا دی سزا دی اور سزا کی طور پر اس نے کیا کرا اس نے فائن دیا فیس موت کو فائن دینا پڑا اور وہ فائن اس نے پوری سٹی کو دیا پوری شہر کو دیا فائن دیا پوری سٹی کو پنکچر کر دیا لوگ نراز ہوگے پنکچر کرنے کے بعد سزا دی کہ اس کو فائن دینا پڑے گا پوری سیٹی کو تو فائن دیا پوری سیٹی کو جاتل فائی سیٹی فائی سیٹی دی فاملی فائن دیا سیٹی کو فائی سیٹی دی فاملی موت لائپی ڈاوٹ ٹیرر کو بلان کری گا ٹھیک ہے تو ہوپ سو اس طرح سے جو ہم نے ٹرک سے آپ کو پورا یاد کرایا ہے آپ کو چیز سمجھ آگے ہوں گے اور ویڈیو میں اگر آپ اپی تک بنے ہو ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا تو ایک زیادہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہم آگے چلتے ہیں ریوزن اب ہم آگے did 강 کریں گے پر ریوزن کرنے سے پہلے ایک بار ویڈیو کو لائک کردیں شیر کردیں چینل کو سبسکرائیب ضرور کردیں اور ویڈیو کو seb share کرائے گئے ان لوگوں تک جن کو یہ ویڈیو کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی جن کو سچمی نید ہے اور ان تک شیئر کریں اب ہم ریوزن کر لیتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑا ہمیں کتنا یاد رہا ٹھیک ہے تو ایک بات ٹرک سے ہم نے سب کچھ پڑھا تھا تو ہم وہی ٹرک لگا کی سب کچھ یہاں پر فل کرتے ہیں تو یہ دو کولمز آپ کے لئے چھوڑ رکھیں یہ آپ کو فل کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم ملکی فل کریں گے تو پہلے تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ہماری جو کومن پیس تھی ٹوٹے 11 ہم نے پڑھے بھی تک سب سے پہلے ہی پڑھے ہم نے سب سے پہلے تھا آپ کو آرڈر یاد رکھنا ہے تو آرڈر کا کوئی کولم بنا نہیں ہے تو آرڈر ہم یہاں پہ الگ سے لکھ لیتے ہیں آرڈر ٹھیک ہے اب دیکھو سٹارٹنگ میں ویویل ہے تو کولیوب تیرا کو بلانگ کرے گا کھپرا بیٹل کولیوب تیرا ہے اگین بیٹل بورر ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ سا ہمارے کون ہے کولیوب تیرا ہے اتنے ہیں ہمارے کولیوب تیرا اور نیچے ہے موت 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 سب جگہ موت ہے تو موت ہے ہماری لیپیڈوب تیرا لیپیڈوب تیرا اوکے اب اب بس ان کا سائنٹیفک نیم اور فیملی بچتی ہے جو کہ ہم نے ٹرک سے آلیڈی ابھی تک پڑھی تھی اس کو ہمیں ریوائز کر کے اب یہاں پہ جسٹ فیل کرتے ہیں ریویجن کی باری ہے تو سب سے پہلا ہے ہمارا رائز ویویل رائز کی ویویل سے میں ناکتے ہیں وی مانے ہم ہم میں کون فیل ہے سیتا فیل ہے تو سیتو فیلس اور سیتا فیلس اور رائز ہے تو رائز ہے یاد رکھنا اس کا سائنٹیفک نیم بن جائے گا سیٹو فیلس اور رائزی اور فیملی کیا ہوگی اس کی سیتا فیلس اور رائزی سیتا جو فل ہے ہمارا اندرس کو کیسا کھانا پسند ہے کرکورا تو کرکوریون بھی اس کی فیملی ہو جائے گی اوکے نیکسٹ ہے ہمارا خپرا بیٹل خپرا بیٹل خپرا یعنی خطرہ خطرے میں ہمیں ہمیں ڈر لگا ڈر سے ہم نے ماں کو یاد کر رہا ڈرما ڈرما سے پہلے ٹروگو لگا دینا ٹروگو ڈرما اور ماں نے ہمیں گرینز دیئے تو گرینیریم ٹروگو ڈرما گرینیریم اور ڈرما سے اس کی فیملی کی ہم نے یاد کر تھی ڈرمیس ٹیڈی ڈرمیس ٹیڈی اس کے بعد آتا ہے ہمارا رسٹ ریٹ فلاہر بیٹل تو جو رسٹ ریٹ فلاہر بیٹل تھا کیا ہمیشہ تین میں رہتے ہیں تگڑی رہتی ہیں کی تگڑی جو آپ سے بات کرتے ہیں کا سکت کم اڈ تائی ڈر سی رگیں ڈرمیس ٹرائی بولیم کسٹینیم ٹرائی بولیم کسٹینیم فیملی میں کے ایسی تھی تینی ڈروسی بھین بورر لیسر برین بورر ہمیں شئی دی رہتے ہیں خلالփ جو لیسر برین بورر کہا پر تھا پر تھا یعنیZo پر تھا رائیZo پر تھا اس کا سائنٹیفیک نیم تھا رائزو پر تھا اور ہمجھے ڈومینیٹ کرتا تھا ڈومینیٹ کون کرتا ہے بوس کرتا ہے بوس ٹرائچی ڈی نیکسٹ ہے پلس بیٹل اینکے پاس موبائل تھے کال کرتے ہیں کسی سو کالڈ بروکرس کو کال کرتے ہیں سو کالڈ بروکرس کو کالسو بروکرس پلس والا کال کرتا ہے چائنہ میں کالسو بروکرس چائننسز اور یہ کال مون دھو رہا کال کرتا ہے یہ انیلیز تھا فیملی ہے بروکرس سے بروچیٹی فیملی سب صاف کر دیتے ہیں اب اگین تو ہم نے یہاں تک ڈسکس کر لیا ہے پلس بیٹل تک مون دھو رہا اب نیکسٹ ہے ہمارا سو ٹوٹھ گرین بیٹل ٹھیک ہے ٹوٹھ اس کے دات میں کس کی فلنگ تھی اورائزے کی تو اورائزو فلس سائنٹیفیک نیم کیا بن جائے گا اس کا اورائزو فلس اور اس کا سر نیم تھا کوکو جی سر نیم سے یہاں تکنا ہے سوری نیمینسز کوکو جی فیملی کوکو جی مطلب کوکو جی ڈی رائز موت رائز موت کے سر بے کیا سوار ہے ان کا سر یعنی سیفیلونی کا کرنا ہے ان کا اور آگے کور سائرہ ضرور لگانا ہے آپ کو تو اس کا سائنٹیفیک نیم اجھے گا کور سائرہ سیفیلو نیکا وہ نیکا کر کے ایک بلی میں رہنے کا ارادہ تھا اس کا گیلی ریڈی فیملی اینگوز گرین موت اینگوز نام تو بہت عجیب ہے اس کا فینسی سا نام ہے لیکن یہ سیریلز کی لیلہ ہے سیریلز کی لیلہ ہے دیکھیں اور اس کے آگے آپ کو سیٹوٹ روگا یہاں تکنا ہے تو اس کا سائنٹیفیک نیم ہو جائے گا سیٹوٹ روگا سیریل لیلہ اور سیریل کی لیلہ کیا کھاتی ہے جیلی کھاتی ہے جیلی چیڑی فیملی اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا نیکسٹ ہے ہمارا اینگوی مویز گرین موت کے بعد نیکسٹ ہے ایلمنٹ گرین موت اب جو ایلمنٹ گرین موت ہے ایلمنٹ بہت کٹتے نہیں آسانی سے اسطیفہ دیا اس نے اپنا اسطیفہ سے یاد کنا ہے ایفیسٹیا ایفیسٹیا کٹیلا ایفیسٹیا کٹیلا پھر بعد میں اس نے کٹنے کے بعد لوگوں کو باتے تو لوگوں نے اس کو کچھ پیسے پے کرے پیری لیڈی فیملی انڈین میل موت میل مانے ہوتا ہے بھوجن تو انڈین میل موت کو بھوجن میں کیا دیا کیا دیا پلاو دیا تو پلاو دیا پلو دیا اور اس نے اس میں بیچ میں پنکچر کر دیا انٹر پنکٹیٹا ٹھیک ہے انٹر پنکٹیلا اور پنکچر کرنے کے بات پھر لوگوں نے اس کو چاکڑا سزا کے طور پر بولا کی تم سب کو کچھ فائن دو تو فائن دیا اس نے پوری سیٹی کو تو فائن دیا پوری سیٹی کو that is فائی سی ٹی ڈی اس طرح سے ہم نے جو ٹرک کے ساتھ ان کے سائنٹیفک میں فیملی آرڈر لن کر رہا تھا تو خوبصو آپ کو لن ہو گیا ہوگا اور ہاں آپ کا لاسٹ میں اچھے سے ریویشن بھی ہو گیا ہوگا ناوی ڈسکرز دا پروٹیکشن اگینس سٹوریج گرین پیسٹ ٹھیک ہے اب تک ہم نے جو سٹوریج گرین پیسٹ ان کے بارے میں دیل مطلب ان کا سائنٹیفک نیم فاملی آرڈر ہیسا پڑھا اب ان سٹوریج گرین پیسٹ ہم کس طرح سے اپنی پروپس کو پرٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گر پروپس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دو ایمپورٹن پرنسپلز فوڑو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے دو ایمپورٹن پرنسپلز کیا کیا ہیں فرسٹ پرنسپل ہے ایتا ٹائم آف سٹوریج گرین مست بی کمپیٹلی فری فرم دا پیس انفرسٹریشن یا انفکشن جب ہم کسی بھی گرین کو سٹور کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں میک شور کرنا ہوں کہ ہمارے جو گرین وہ تمہیں کلین ہوں اس میں کسی بھی طرح کا پریویس لی کوئی انفکشن یا انفرسٹریشن کی پوسیبیلٹی نہ ہو ایدم کلین اور ہائیجینک ہونے چاہیں گے نیکس پرنسپل ہے and the گرین should be stored on a such place where the chance of infestration or infection is minimum سب سے پہلے جس گرین کو ہم سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ گرین کمپلیٹلی کلین ہونے چاہیں گے اور جس جگہ پہ ہم اس کو سٹور کریں گے وہ پلیس جو ہوتی ہے جگہ یعنی سٹوریج ہاؤز یا ویر ہاؤز جو ہونے چاہیں وہ بھی ایک ساف سترے ہونے چاہیں نیتے ہیں کلین ہونے چاہیں تاکہ وہاں پہ کوئی انفرسٹریشن یا انفرسٹریشن نہ جائے تو یہ دو ایمپورٹن پرنسپلز تھے یعنی جو جگہ ہے وہ ساف سترے ہونے چاہیں گے جو گرین ہم وہاں دے کر آئیں گے وہ ساف سترے ہونے چاہیں اوکی تو بیسک انفرمیشن تھی بیسک سی جانکاری تھی اب آگے کیا ہے ڈیمیج سٹوریج گرین پیلز ڈیپینڈ مینی ون 3 فیکٹرز اپنی جو ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا جو گرین وہ ڈیمیج ہوتے ہیں بیکاوز آف تیس 3 فیکٹرز یہ 3 فیکٹرز دیئے ہیں اگر فیکٹرز کو ہم نے ٹھیک سے کنٹرول نہیں کرا تو ہمارے جو کروپ سمجھ ہو سکتے ہیں کیا کیا فیکٹرز سب سے پہلے ہمارے موشتر کنٹنٹ جب ہم کسی گرین کو سٹور کرتے ہیں ہمیں موشتر کنٹنٹ پہ سٹور کرتے ہیں جس آپ کو پتہ ہوگا ہمارے سیریل ہیں جیسے ہمارے سیریل سٹور کرتے ہیں وہ اپروکسی میٹی ٹویل پرسنٹ موشتر کنٹنٹ پہ سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ہماری پلس ہیں وہ اور کم موشتر ہونا چاہیے ان کے اندر اور مسال موشتر کنٹنٹ آپ ٹویل ہنا چاہیے نیکس فیکٹر ہے اکسیجن ایویل بلیٹی کیسے جو سٹوریج کا روم ہے جو ہم نے آلیٹی کلین کر رکھ خیل کسی کسی کتنی اکسیجن ایویل ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا بیکس اکسیجن ویری امپورٹن رول پلی کرتی ہے کسی بھی رسپاریشن میں انسیکس کو کیا پچھ آئی انکو رسپار کے لئے اکسیجن چاہیے تو اکسیجن ایویل بلیٹی مینٹین کرتی ہوگی پاپر اور لازٹ فیکٹر ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر بیکس ٹیمپریچر سے بہت چیزو کنٹرول کر سکتے ہیں جنللی ہائی ٹیمپریچر بہت ہوگا تو جنلی ہائی ٹیمپریچر پہ انسیک جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے انسیک کو ہائی ٹیمپریچر سے پرابلم ہوتے ہائی ٹیمپریچر رکھیں گے تو انسیک نہیں ہوں گے ٹیم فیکٹر ہم کو مین دیکھنے پڑیں گے جب ہم کسی بھی سٹوریج کے لیے یا کسی بھی سٹور کرتے تو سٹور کرتے ٹائم مویشتر کنٹنٹ کیسا یہ دیکھنا ہوگا اندر جہاں سٹور کریں گے اس جگہ کا اوکسیجن لیویل اور تیمپریچر رینج دیکھنے ہوگی اگر ہم یہ سب چیزیں مینٹین نہیں کر پائیں گے تو ہمیں آبیسلی موٹا موٹا ہم کچھ پڑھنا ہے براوڈلی وہ ہی پڑھنا ہے کہ ہم کنٹر کیسے کریں اگر بائچان ہمارے انسیک پیسٹ کریں گے یا انٹر نہ کریں تو اسے بچنے کیا تاریقے دو طریقے ہم پڑھنا ہے پہلا طریقہ ہمارا پریون ٹیو دوسرا ہمارا پیسٹ ہوا ہی نہیں تو یہ پیسٹ میتھر ہوتا ہے بچ پیسٹ پیسٹ نہیں ہو اس سے بچنے کیا کیا طریقے ہیں پیسٹ میزر کا مطلب ہوتا ہے پیسٹ ہوتا ہے اس کی روگ تھان کیسے کریں اس کو کابو میں کیسے کریں کنٹرول میں کیسے کریں جتنا پیسٹ کا انفیسٹ ٹیشن ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو یہ میتھر جو ہوتا ہے آفٹر پیسٹ انفیسٹ ٹیشن تو ہم دو میتھر کی بارے میں دیکھ نا ہوگا پہلا آتا ہے ہمارا پیونٹ میزر ہمیں کیسے کر سکتے سپوز ہم نے کیا کر ہم نے کسی سیڈ کو لے کر آئے پہلے سیڈ کر رہے ہیں کلٹیوشن میں وہ سب کلین ہونی چاہیے تو یہ ایک طرح کا پیونٹ میزر ہے ٹھیک ہے گوڈاؤن میں جہاں پہ ہم رکھیں گے وہ میتھ کلین ہونا چاہیے یہ بھی پیونٹ میزر ہے موشش کنٹنٹ سیڈ گرین ٹائم موسٹ بھی مور دن فور ٹیم ہارویسٹن کے دوران جو موشش رہتا ہے جب ہارویسٹن کرتے ہیں وہ آرون ٹھوٹین پرسن ہونا چاہیے اور اس کو بعد ہم کیا کرتے ہیں سن ڈرائن کرتے ہیں دھوپ میں فیلا دیتے ہیں سوکھ نیک موسٹ موسٹ کنٹنٹ پہلے ٹھوٹین تھا ہارویسٹن کم ہوتے ہوتے پرسنٹ یا اس سے بھی کم اپروکس ایٹ پرسنٹ تھک مانا جاتا آئیڈیل موسٹ ہونے چاہیے جب ہم سٹور کرنے چاہ رہے ہیں ہارویسٹن کے ٹائم پر زیادہ موسٹ ہوتے لیکن اس کو ہیٹ ٹریٹمن دے کر آٹھ پر موسٹ لے آتے پھر ہم سٹور کر دیکھا ہوتے ہوتے postp пят ہوتے موسٹ کبھ آٹھ ہوتے آٹھ ہوتے 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 پرنے ہیں پرنے میں تین کٹیگریز ہوتی ہیں تین میتھرڈ ہوتے ہیں کس طرح سے پیونٹ کر سکتے ہو ایک تو ساف سفائی کر کے ہائیجین مینٹین کر کے آجنک میتھر دوسرا کچھ فنسی کل میتھرڈ ہوتا ہے جس پرانے ہم اس چیز کو گرم کر دیں تھندہ کر دیں تھک ہے اس طرح سے فیزیکل میتھرڈ ہوتے ہیں کامیکل میتھرڈ میں ہم انسیکٹی سائٹس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا ہے ہمارا ساف سفائی، ہائیجینک میزر، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سپوز ہمیں تھرشنگ یارڈ جو ہوتے ہیں ہمارے جہاں پر ہمیں تھرشنگ کرتے ہیں، تھرشنگ یارڈ آرڈ should be away from the گرینری and should be clean. گرینری کا مطلب جہاں پر ہمیں گرین کو سٹو کر رہے ہیں تو گرینری سے دور ہمیں تھرشنگ یارڈ بنا رہے ہوں گے کیونکہ تھرشنگ یارڈ میں بھی کیا ہوتا ہے جہاں تھرشنگ کرتے ہیں کسی چیز کی تو اس میں بھی انسیکٹ پیسٹ یا فی جو انوانٹ مٹی دیل ہے وہ رہتا ہے تو ایر کے تھو گرینریز تک نہ پاہت جائے that is why ہم تھرشنگ یارڈ الگ بناتے ہیں گنی بیکس جو ہونے چاہیے گنی بیکس جو بورے ہوتے ہیں براؤن گلر کی جس میں ہم گرینز کو سٹو کرنے کے لئے رکھتے ہیں وہ انسیکٹ فری ہونے چاہیے clean ہونے چاہیے اور تھوڑ ون ہے کہ all the cracks crevices holes existing anywhere on the ground should be closed with cement or mud cracks crevices کا مطلب ہمارے گوڈاؤن میں یا سٹوریج ہاؤس میں کہیں بھی cracks ہیں یا کہیں پہ بھی holes بکی رہے ہیں وہ سب نہ رہے ہیں ان کو ہمیں جلد سے جلد بند کرنا ہوگا سمنٹ سے مرد سے کسی بھی آپ کے پاس جو بھی جگار ہے کیونکہ اگر درہوئیز یہاں پہ کیا ہوگا کی روڈنٹس کے آنے کے چانسے ہوں گے جہیں کہیں پہ cracks holes ہمیں جائیں گے آپ کو پتنا بہتنا بہتنا ہماری انڈیا میں پرابلم ہے کی گوڈاؤن میں ہمارے پہ پہ ریٹس آتے ہیں ریٹس کا مطلب کی روڈنٹس آجاتے ہیں تو they will also cause lost over crop تو اسی لیے جائیں کہ آپ کو holes cracks نظر آ رہے ہیں cracks بھی ہمجھیں cracks ہے کیا ہوگا کی برسات میں بارش آئے گا تو کریکس کے کاروں ان کے اندر سلا بھی آ سکتی ہے تو یہ سب چیز سے کو دھیان رکھنا ہے نیکس پوائنٹ کہہ رہا ہے کی وائد واشنگ اس نیسٹری فور سٹوری جسٹوری سے پہلے اچھے سے وائد واشنگ ہو جائے بکاوز وائد واشنگ کے ٹائم پہ جو ایک روم میں سمیل آتی ہے نا اچھا سای اور جو بھی ہے سمیل آرڈر جو بھی ہی ریڈیوز ہوتے ہیں وہ آرڈر میں کیا ہوتے ہیں انسیکٹ آتمیٹکل ہونے لگتے ہیں اور نیکس پوائنٹ ہے کی بفور سٹوری جسٹوری شوڑ بی دس انفیٹنٹ وی دس پری آف مالاتھیون مالاتھیون ایک انسیکتیسید اس کا سپری کر سکتے ہیں 50% EC ملسیفائن کنسیٹریشن ہوتا ہے اس کا جس کو ہم وان ویشو ہندر میں اس کا سولیشن بنائیں گے وان پارٹ مالاتھیون ہے اور ہندر پارٹ وہ واتر کا ہے ٹھیک ہے لازٹ پوائنٹ ہے لازٹ پوائنٹ ہے انفیٹیٹڈ گرینز بھی دور پوپر ٹریٹمنٹ بینہ پوپر ٹریٹمنٹ کے آپ سٹور نہ کریں تو اچھا ہے بکوز اگر آپ انفیٹڈ گرینز کو بھی سٹور کر دیں گے تو انفیٹڈ گرینز میں انفیٹڈ گرینز میں انفیٹڈ ہیں تو انفیٹڈ سپریڈ ہو سکتا ہے یہ کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں جو آپ کو ہائیجینک میں دھیان رکھنے ہیں آگے چلتے ہیں فیزیکل میزلز میں ہم کیا کر سکتے ہیں گرینز کو ڈرائی کرو سکھاؤ آپ انٹینی تو بہت ہے تو کومن ہے سن ڈرائن کیا کرتے ہیں لوگ جیسے ویٹ ہوتا ہے سب سے ویٹ میں کرتے ہیں سن ڈرائن کرتے ہیں دوک میں سکھا دیتے ہیں ان کو موشش پرسن جو ہے ریڈیوز ہوتا رہتا ہے موشش پرسن ریڈیوز ہونے سے موسٹ آف تینسیکٹر کنٹرول کر سکتے ہیں بٹ ایکس اپٹ ٹروگوڈرما گرینیریم کیا ہے ٹروگوڈرما گرینیم ابھی تو ہم نے پڑھا تھا ابھی ہم نے پڑھا تھا ٹرک کے ساتھ آپ بھول کہیں گے تیکھو ڈر ماں ڈر لگا ماں نے گرین دیئے تو جہاں ہم ڈرتے ہیں ڈر کس سے لگا جب خطرہ تھا خطرہ یعنی خپرا تو یہ خپرا میٹل کا ہی نام ہے خپرا میٹل کا سائنٹیفک نیم ہے ٹروگوڈرما گرینیریم اس کی فیملی کیا تھی فیملی اس کی در سے ہم نے پڑھا تھا ڈر سے بنا تھا ڈرمیسٹیلی تو ہم کم موشتر کنٹینٹ مینٹین کر کے چیز کو سکھا سکھا اس کو ڈرائے کر کے ہم موسٹ آو دا انسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں خپرا میٹل کنٹرول نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے آج کل ہم ڈرائن کیلئے کیا ڈرائن کیلئے ہم ہم ڈرائن کرتے ہیں یا پھر ڈرائرز بھی ڈرائن کر سکتے ہیں اور جو دیکھا گیا ہے آئیڈل موشتر کتنا ہونا چاہیے تو 8% موشتر آ جائے گا تب ہم چیز کو سٹور کرنے کے لئے بھیج سکتے ہیں تو پوچھا جائے گا آپ کو آئیڈل موشتر کتنا ہونا چاہیے چیز کو سٹور کرنے کے لئے ڈرائے کر دیا ہیٹ ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی روم ہے اس میں آپ ٹیمپریچر مینٹین کر دو 50 سے 55 سے 60 گری سالسیوس ٹیمپریچر بھی دس مینٹ کی تو کافی ہے اتنا ہائی ٹیمپریچر پر انسیکٹ انسیکٹ کی ڈیفرن سٹیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نیکسٹ میکسنگ آف انٹ ڈرسٹ انٹ ڈرسٹ جو ہوتی ہے انٹ ڈرسٹ جو ہوتی ہے ایسی ڈرسٹ جو کسی سے ہماری مین کروپ سے ریاکٹ نہ کرے جیسے ہماری سانڈ، کلی، ایش ان سب کو گرین کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں جیسے ہمارا سپوز ہی ہماری جو گرینز ہیں ان کے اوپر اگر ہم نے سانڈ کی چڑھا دی، کلی کی لیئر چڑھا دی تو یہ ہماری پروٹیکٹ رہیں گے ہوتا کہ اگر کوئی بائیچان انسیکٹ ہوگا بھی تو اس کیلئے ایک فیزیکل بیریئر بن جائے گا وہ کب سانڈ کو پار کریں گے کب کروپ تک ریچ کریں گے تو اس طرح سے کچھ حد تک اپنی پروپ کو سیف کر سکتے ہیں تو ایک طرح کا فیزیکل بیریئر بن جائے گا جسے ہماری گرینز خراب دن ہوں گے اس کے علاوہ کچھ موڑا موڈن ٹیکنیکس آ چکی ہیں ہماری گرینز کو پروٹیکٹ کر دینا جیسے سانٹریفیکل فورس ایکس رے جو ہم مریجوں میں یوز کرتے ہیں ایکس رے اٹرسونک ویوز اٹومک اینرڈجی ایریشن، کول ٹیٹمین باری باری تکنوجی جو انڈیا میں تو یوز نہیں ہوتی ہیں بھر بہت کسی بہت کسی فارمل کی ریچ سے بہا رین ہے یہ بھی میتھرڈ ہیں اس کے علاوہ نیکس میتھرڈ ہے یوز کمپلیتری ڈرائی انفریسٹریشن فری گرینز اگر ایک دم سوکھے اگر اگر اینفیکشن سے فری گرینز کو ہی سٹو کر رہے ہیں پر اگر بار اگر اگر دام پروپ بھی اگر بار اگر دل 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 اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بھی گرینز ہیں اس کو ہمیں الومینیون بینز میں رکھیں سٹیل بینز میں رکھیں پلاسٹک بینز میں پورس بینز میں رکھیں یہ کچھ کنٹینر ہوتے ہیں جس میں ہم سٹوریج کر سکتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی طرح کا لیکی ایر پوبلم نہیں ہو سکتے ہیں اپنے 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 تو ایسی جگہ پر ہم گرینز کو پاپلی سٹور کر سکتے ہیں لمبے ٹائم تک اس کے لئے ریفریجریشن ہوتا ہے ریفریجریشن کا مطلب ایک دم تھنڈا تھنڈا ٹائمپریچر مینٹین کرنا اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ریفریجریشن ٹیمپریچر ہوتے ہیں جہاں اپنے فریج میں دیکھتے ہیں وہ آراؤنڈ 0 سے 7 کے بیچ میں ہوتا ہے ساتھ تھک ہوتا ہے تو ہم ریفریجریشن میں وہی ٹیمپریچر یوز کر سکتے ہیں اپنے 0 سے 10 کی بیچ میں ہوتے ہیں تو 0 سے 10 کی سیرسیس کا ٹیمپریچر ہوتے ہیں بہت دو ٹیمپریچر ہوتے ہیں ریفریجریشن ٹیمپریچر جس پہ کیا اسے موسٹ آدھے ہیں جس پہ موسٹ آدھے ہیں ملٹیپلائے ان کی گروہ نہیں ہوگی اگر انسیکٹ ہیں تو جتنے ہیں اتھے ہی رہنگے جیدہ ملٹیپلائے نہیں کریں گے اتنے ہائی اتنے لوٹ ایمپریچر پہ ان کی اکٹیوٹی ہوتی ہے ان کا پی ایچ چینج ہو جاتا ہے جس کے بسے وہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ یہ ریلیٹی ویٹی بھی بہت نمتاد role play کرتی ہے ایہ تم کم تیمپریچر پر ہمیٹی کم ہو جائے تو وہ انسیٹس کے لئے سکتا ہے وہ سکتا ہے سکتا ہے نیکس پوائنٹ موشہ کنٹینٹ کے احسان نہ موجود کریں ارانی there is a possibility of decay of the grains therefore dry air is blown over the grains کبھی کا مویشہ اگر رہ جائے گا تو جس کی ویسی گرینز ترنے لگتے ہیں روتن ہون لگیں کہ ڈکے ہون لگیں گے اس ٹائم پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان پہ ڈرائی ایر بلو کر سکتے ہیں گرم ہوا چھوڑیں گے تو وہ سوم چاہیں گے درائی ہونا ہے مطلب ہمارا فندہ ہے ڈرائی کرنا ان کو ڈرائی کر کے 8% مویشہ تر لے کر آنا تو یہ ہماری کچھ میکنیکل فیزیکل میتھرڈس جسے ہم انسیکٹ کی گروہد کو کنٹرول کر سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں اب آتا ہمارا آگے کامیکل میزرز کامیکل میزرز میں آپ کو پتہ ہے ہم انسیکٹی سائٹ کا یوز کریں گے جیسے ملاثیون ٹھیک ہے ملاثیون کا اگر ہم سپری کرتے ہیں ون ریشیو ہنڈریڈ میں تو موسٹ آبتا ہم انسیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا سپری ہم کپ کریں گے جو گرین کے بیگز ہوتے ہیں ہماری جو سٹوریج ہاؤس ہوتا ہے وہاں گے جو والز ہیں زمین ہے فلا پہ ہم اس کا سپری کر سکتے ہیں اس کا کتنا مانٹ میں سپری کرنا ہے 3 لیٹرز پہ 100 سکوار میٹرز ٹھیک ہے 3 لیٹر سپری کافی ہے انسیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لابے نیکسٹ ہمارا ہے ڈی 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 نیم ڈیڈ ڈی 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 بح Mean نیم کی سوکھے پتے ہیں ڈباکو پارتھینیم ڈسٹ ڈیریز روٹس یہ بھی امپورٹنٹ انسیکٹیسرل پلانٹ ہے جس میں انسیکٹیسرل پرپٹیز ہوتی ہیں ڈیریز روٹس تو ان سب کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھو گو نا جو کپور ہوتا ہے کپور و نیم کا کمبینیشن ہم چاہتے ہیں اس میں کپور لے کے نیم کے پتے رکھ دیتا ہوں سو جلا دیتے ہیں تو اس سے مچھن نہیں آتے تو یہ کیوں کرتے ہیں کپور ہے نیم ہے نیم کے سوکھے پتے ہیں ان سب نے انسیکٹیسرل پرپٹیز ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کا ہم یوز کر سکتے ہیں جا تاکہ ہمارے انسیکٹس کے ہیں پریونٹ رہے ہیں ہم سے دور رہے ہیں اب آتے ہیں ہمارے کیورٹیو میزر تو ابھی تک ہمیں پریونٹشن بڑا پریونٹ کیسے کرنا ہے اب ہمارے پائچانس ہمارے انسیکٹ آ چکے ہیں تو اس کو ہمیں کیورٹیو کرنا پڑے گا سکیورٹیو میزر میں ہمارے فورس پوائنٹ ہے درائنگ انفیسٹ گرینز آن دا سن تو وہ ہی سن ڈرائنگ جو میں آپ کو بتایا تھا سن ڈرائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے موششہ کنٹنٹ ریدیوز ہوتا ہے ہو جائے گا اور انسیکٹ کا موششہ کم موششہ میں وہ سروائیو نہیں کریں گے تو وہ گروہ ہی نہیں کریں گے نیکسٹس فیو انفیسٹ انفیسٹ گرینز شوڈ بی سکرینڈ سکین کر دیں گے پروپرلی ٹھیک ہے نیکسٹ ہون operations ویڈ 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 ہم نے پڑھا ہے آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے ویڈ ویڈ ہم نے پڑھا تھا اس کا ہم نے پڑھا تھا کھپرا بیٹل کھپرا بیٹل بیسی کل گیگو میں اٹاک کرتی اس لئے اس کو ویڈ 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 بھی بولتا ہے کھپرا بیٹل ویڈ 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 یہ کیا کرتی گنی بیگس میں پچھتے برایچ Schrottائر کے اب کا وہاں طب کہا ہے , اچھا اس کو ہم Tower Dok obrig پہٹا ہے توہ پہٹا ہے وای اچھا اس کو بہتا ہے پڑا سمجھ پingerنے sлег رگیز پ Plaza ہندوں سے نچお願い جب ہیسی روakah خواہران سمجھپ ب shops سمجھت کے بہت سے ہاتھ жustainξکے اس کوaf ہو حاجسہ روچençaے ہوئے ماہا ہے پہلے گرینس کے سمجھ کسی پر یقب کر سمجھے بیان کیاں اس کے اوپر ہم سینڈ چڑھا دیں گے پار سینٹی میٹر لیند تک ڈیپ تک اس سے کیا ہوگا کہ جو انسیکٹ ہوں گے سرپیس میں وہ اندر ایک دیو ایزی انٹر نی کر بائیں گے ٹھیک ہے ایزی انٹر نی کریں گے آپ کو پتہ ہے موسٹ آفزار جو سٹوریج گرین پیس پوٹن کی ایگ لینگ بھی کہاں پہ ہوتی ہے گرینز نہیں ہوتی اپنے گرینز نہیں ہوتی تو ان کے ایگ لینگ نہیں ہوگی تو آگے ہی لائپ سٹیجز نہیں ہوں گی نیکس پوائنٹ از بائی سیونگ اینڈ وینو وین جو ہم سیونگ کرتے ہیں وینو وین کرتے ہیں بائی سیونگ وینو وین در گرپس او ٹرائبولیم کاسٹین یا اینڈ ٹروکو ڈرمہ گرین ایریا می بھی سیپریٹ سیونگ سیونگ چھاننا وینو وینگ ٹھیک ہے جو ہم چھانتے ہیں چھنی سے یا اسٹیز کو بولتے ہیں تو جب ہم بڑی سکل میں کرتے ہیں نا یہ سب چیزیں تو اس سے کیا دیکھا گیا کہ نوٹس کارکے ٹرائبولیم کاسٹین یا میں کیا ہے یہ ابھی آپ نے بڑا ٹرائبولیم تین بولتے ہیں اس کے بارے بولتے ہیں کاسٹ کے بارے میں تین تیگڑی کس کی تھی تیگڑی تیگڑی تھی ہمارے رسٹ ریڈ جو بھی ہے آپ کا ریڈ رسٹ رسٹ ریڈ فلاہر بیٹل جو بھی آپ کو بولنا ہے رسٹ ریڈ یا ریڈ رسٹ ٹھیک ہے میں آپ کو یاد کر رہا تھا ٹرک سے تو آپ نے یاد کر لیا وہ تین رہتے ہیں اور تینوں آپس میں بات کرتے ہیں کاسٹ کے عام میں ان کی فیملی بھی ایسی تھی ٹیمی برونی دی اور یہ ٹرکوڈرما گرینیرم کیا ہے ٹرکوڈرما ڈر لگا ماں کی یاد ہے ماں نے گرینز دیئے خپرا جب خطر آ رہا ہے تبھی تو لگا ڈر خپرا ٹھیک ہے تو دیکھا گیا کہ جو دونے انسیکٹ ہیں ان کو ہم سیویں سے وینوویں سے کنٹول کر سکتے ہیں سپرفیشل لیئر آف رائز انفیسٹیو بھی رائز ویویل کین بھی کنٹول بائی پارتھینیا میریزول پارتھینیا میریزول میں بھی انسیکٹسیل پاپٹیز ہوتی ہیں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ہائی ٹیمپیچر بھی ہم نے پڑھا تھا 50 سے 70 ڈگری سالسیل کا ٹیمپیچر اگر ہم دس سے بارہ گھنٹے مینٹین کریں تو اس سے ہم بہت ساری چیزیں کل کر سکتے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ میڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سامن کورٹن سیڈ ہیٹر یہ بسیلی کورٹن کے جو سیڈز ہوتے ہیں اس میں سے کورٹن کا جو انسیکٹ ہے پینک بول وارم بولتے ہیں اس کا کومن نام ہے پینک بول وارم تو پینک بول وارم کو ہم کنٹول کر سکتے ہیں پینک بول وارم کی کنٹول کرنے کے لیے ہمارا ٹیمپریچر ہونا چاہیے 125 سے 135 ڈگری فیرنہائٹ اور مینٹین کرنے میں سات منٹ کے لیے پروکس اس کے علاوہ ریڈیشنز کا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں آپ نے پریویس لیکچر میں ریڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا گاما ریڈیشنز تو گاما ریڈیشنز کیا کرتے ہیں بسکلی انسیکٹ کو کل کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈیشنز ہوتے ہیں وہ انسیکٹ کا جو جانٹیک میک اپ ہوتا ہے یعنی جو انٹ کا ڈینے ہوتا ہے اس کو ڈسٹروئ کر دیں گے ڈینے خراب ہو جائے گا تو انسیکٹ مر جائے گا اسی کے لیے ہماری انڈیا میں سب سے پہلا جو ریڈیشن گارڈن تھا وہ کھولا اسٹیبلش کر رہا تھا کولکاتا میں اور دوسرا ریڈیشن گارڈن اسٹیبلش ہوا ہے ممبائی میں جو کولکاتا ممبائی میں بنے ہیں یہ سب اگریکلچر پسٹ کو کنٹول نہیں کرتے ہیں ان کے ملٹی پرپس کام ہوتے ہیں اور بھی اگریکلچر کے علاوہ اور بھی کئی سیکٹر میں ریڈیشن کا یوز ہوتے ہیں وہاں تو یہ ملٹی پرپس ہیں اور لاسٹ جو ہے ہمارا that is the use of fumigants جو فیومیگیشن ہم کہتے ہیں ہم پاس کون کون سے فیومیگنس ہیں we have 3 ہم کو تین فیومیگنس کے بارے میں دیکھنا ہے پہلا ہے ہمارا الیمینیم فوسفید اس کو ہم مارکٹ میں سیل فوس کے نام سے یہ سیل ہوتا ہے اس کا جو مین کام ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوسفین گیس نکلتی ہے فوسفین گیس یعنی PH3 فوسفین گیس وہ نکلتی ہے اور یہ فوسفین گیس ہی کیا کرتی ہے انسیکٹ میں نکڈ آن افیکٹ کرتی ہے ان کی جو quick death ہوتی ہے وہ فوسفین کی جو ٹابلٹس ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتو فگر میں 10 کونٹل گرینز کے لیے دو ٹابلٹس سفیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو الیمینیم فوسفید یہاں رکھنا ہے that is self-force اس کے علاوہ ہم آل پاس اور بھی فومیگنٹس ہیں جیسے ایک تو الیمینیم فوسفید ہے دوسرا ہمارا جو فومیگنٹ ہے that is methyl bromide اور ایک تیسرا ہے EDB that is ethylene dibromide EDB methyl bromide کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا جو ہم اپلیکیشن کرتے ہیں that is 3.5 kg per cubic 100 ٹھیک ہے per cubic 100 میٹر اس کا use ہوتا ہے اور اتنے گھنٹے کے لیے اس کا effect create ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا last EDB that is ethylene dibromide اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا ہم quintals کے حساب سے اس کا لگ در use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس 5 quintal grain تو اس میں 18 amyl use کریں گے اور ایک quintal grain اس میں 3 amyl تو آپ اس طرح سے quantity اس کی calculate کر سکتے ہیں کہ 3 amyl تو باقی اور اس طرح سے تو آپ کو دھیان رکھنے تین فیمینٹس ہوتے ہیں that is aluminum phosphide methyl bromide EDB ethylene dipromide اب یہ جو methyl bromide یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے اگر آپ فگر دیکھ رہے تو اس میں red color triangle اور آپ کو پتہ red color خطرناک ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بنا ہوتا ہے پوائزن لکھا ہے اور اس کی جو یہ جو کنسڈر ہوتا ہے extremely toxic insecticide ہے extremely toxic ہے extremely toxic کا مطلب یہا پہ یہ ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی بھی ڈوز ہم نے دی تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی تھوڑی سی ڈوز یعنی ڈوز 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 اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سوڑی سی دی سوڑی ڈوز